بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مومنٹ فور ریسٹوریشن آف کرکٹ اینڈ ایسوسییشن ایم آر سی اے میں موصلی حاضر خدمت ہے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے پھر بتا دیتا ہوں کہ اس مومنٹ کا مسئلہ اس مومنٹ کا بنانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں اندھیر نکری اور چوپٹ راج ہے جہاں ماسٹر کوچز گھر بیٹے ہیں اور ایسے لوگوں کو پرموٹ کیا جا رہا جن کے پچیس نمبر تھے جن کو گھر سے کوئی نہیں جانتا تھا لیکن ان کے نام میں حق ہونا چاہیے تو میں نے آج سوچا ہے کہ حق والے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسے نام اور آج میرے ساتھ جو موجود ہیں جو میرے دو مہمان ہیں وہ ویسے تو کسی تعریف کے متاج نہیں ہیں لیکن آپ لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا تعریف کرا دوں میرے ساتھ ایک ماسٹر فور جسے لیول فور کہا جاتا ہے کوچ ہیں تیمور آزم صاحب جو اسلامباد ریجن کے اور جنہوں نے پاکستان کے ساتھ پاکستان اے انڈر نائنٹین بے پناہ ٹور کیے جن کی خدمات جو ہیں پوری دنیا سے پاکستان تو چھوڑیں آبید علی سے لے کے بڑے بڑے ناموں تک انہوں نے پروڈیوز کیے باور آزم بھی ان کے اندر کھیلے جتنے میں نام لیتا چاہوں گا ہوئے ہیں تیمور بھائی اسلام علیکم آپ خرید سے ہیں اللہ کے شکریہ ان کا بھی کسی تعریف کے معتاج نہیں بہترین سپورٹ جنللسٹ انہوں نے شاہنشاہ فریدی سے لے کے جنید خان سے لے کے پوری لسٹ ہے لیکن ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا وجوہات ہوئی کہ کس وجہ سے کیا آپ کا جرم ہوا تو یہ ان سے پوچھیں گے اسلام علیکم موالی اسلام تینکیو موزم بھائی آپ خرید سے ہیں شکریہ کے ہیں ابھی دل تو خیرد آپ نے گین کر لیا ہے کہ آپ سپر فٹ تھے گھردیں بٹھا لیا آپ لوگوں نے ہاں 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 ساپ لوگوں نے تیمور بھائی آپ سے سٹارٹ لیں گے یہ ایک ایولیشن کا سٹارٹ ملت سے ہی لیا ہے آپ کیسے سٹارٹ تو نہیں کو سٹارٹ تینوں کا تھا ایاز کا لیٹر کہیں رو گیا ہو رہا ہے کوئی رہا ہے کیونکہ ان کا سب سے بڑا جرم پتے کیا تھا ویسے تو آپ تینوں کا تھا لیکن ان کا زیادہ تھا وہ کیا تھا آپ کو پتے ہیں وہ کیا تھا وہ جو آپ کی تھا نہیں 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 آپ کو ان کا جرم ہی نہیں بتا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے پارلیمنٹرینز ٹیم کو ورلڈ کپ چھتانے میں ان کے ساتھ جانے میں اپنے پاس سے پیسے لگانے میں دن رات لگانے میں اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کا بھی وہی جرم ہے کہ دو مہینے تک پریکٹیس کھلایا پھلایا ہوا ٹاور بھی لگ گئے لیٹے بھی لگ گئی اور پتہ نہیں کیا گیا لگ گیا تو ان کا سب سے بڑا یہ جو تھا تو آپ سے سوال شروع کرتا ہوں پہلا سوال آپ نے ابھی بولے نے اس پہ میں بھی آؤں گا تھوڑی دیر میں میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں آپ فکر ہی نہ کریں آپ بولنے والے بنے سوالات بھی کبھی کوئی نہیں ہے تیمور صاحب یہ مطلعہ علیشن ہوئی آپ لوگوں کی اس میں آپ نے فلائن کلر سے آپ لوگوں نے کیا پھر وہ رپورٹ بھی پبلک ہوئی ابھی پچیس نمبر والے جو ہیں اور حدثاتی طور پر اس کے لیے ضروری تھا یا تو آپ اپنا نامی علی ترین رکھ لیتے ہیں یا کوئی ترین رکھ لیتے ہیں یا کوئی حق رکھ لیتے ہیں آپ نے کیوں نہیں ایسا کیا یہ کیا یہ کیا ماجرہ ہے کیا وجوہات بنی کہ آپ ایک سکسیسفل ترین پوچھتے اور آپ کو گھر بٹھا دیا گیا دیکھیں سب سے پہلے نام چینج کرنے کی بات کروں تو جو میرا نام ہے اس پر مجھے فخر ہے کیونکہ میرے ماں باپ نے یہ نام رکھا ہے اور میرے خاندانی نام ہے تو مجھے لوگوں کی لیے اور ان کی لیے نام رکھنے کی ضرورت نہیں پہلی بات مجھے ملے نہیں مجھے مینے جر پاکستان ڈر سکسی اس کا رائیٹ بنتا میرا بھی رائیٹ بنتا تھا کہ میں اس کو یہ ریپورٹ ہینڈ اوور کرو ہوا نہیں تھا میں واپس آگیا یہ تقریباً سنڈے کی بات تھی اور ایت ختم ہو گئی تھی اور ماندے کو ریجنل اکیڈمیز لگنے سنڈے کو مجھے لیٹر ایش ہوا اور اسی دن مجھے 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 سنڈے کو ملا سنڈے کو کوئیر نہیں آتا مجھے بھی حرانگی بھی کی لیٹر سنڈے والے دن اور وہ بھی پی سی بھی کا جب کھول کے دیکھا تو اس میں ایک مہینے کا نوٹس تھا اور ٹرمینیشن اور سرویس اس رکوائیڈ نہیں ہے آپ کی میں نے اپنے پریزرین شکیل شہزہ ان کو کال کی کیونکہ وہ میری بھی ایمیڈیٹ بوس تھے ایس او ریجنل سسٹم ان کو بھی نہیں پتا تھا پھر مدسر تھے بات کیوں ان کو بھی نہیں پتا تھا وزیم خان کو میں نے کال کی وہ کہتا ہی مجھے نہیں پتا یہ کامپیٹرینٹ اتھارٹی ہے اور وہ سو کو ایمیڈی تھے تو بھئی تم وہاں پر کیا کرنے آیا ہو جھاک مارنے ہو کیا کرنے ہو کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارے سینئر نوز بندہ ایک سٹاف میمبر اس کو نکال گیا گیا ہے لائٹر ایشو ہو گیا ہے اور تمہیں پتا ہی نہیں مطلعہ اگر چیئرمن کامپیٹرینٹ کے توری کیا ہے ڈے ٹو ڈے رنننگ تو وہ دیکھ رہا تھا نا ایم بھی دیکھ رہا تھا اس کے نالج میں ہوتی پھر مدسر کو بھی نہیں تھا میں ان کو بلیم نہیں کرتا لیکن سینٹ کرتا بھی ہوں کہ بھئی آپ میری نیچے گوست ہیں آپ کو کیوں نہیں پتا اور سب سے جو شیم والی بات ہے کہ کسی نے سٹین نہیں لیا بھئی میں بیس دن سے کام نہیں بیس سال سے کام کر رہا ہوں کسی بھی کے لیے نہ میں مانی کے لیے کام کر رہا ہوں نہ سیڈی کے لیے نہ شہر یار کے لیے نہ جرنل صاحب کے لیے میں نے اپنے ملک کے لیے کام کیا اپنے بچوں کی ملک کی خدمت کی ہے کسور بتا دیں کسور یہ تھا کہ جی میں اسلام بات ریجن میں تھا اور دو جو اکتمائزیشن اس دن سے شروع ہے تو اب یہ اور ریزالٹ آنے شروع ہو گیا مطلب ان کو تھوڑی شغل نہیں ہے بھائی آپ کیسے کیسے بندے کو آس اف سٹین اسرا نکال لے تو سینر ہر ایویلویشن میں میری دیکھ لیں آپ دو ایویلویشن ہیں ایک میں ٹاپ کی ایک میں سیکنڈ میں آمد یہ کہہ رہا ہے نا آج بیٹھے تھا یہ ندیم خان بیٹھا تھا کہ ہم کوچس کی ایویلویشن کریں گے ہماری ایویلویشن رمضان میں ہوئی تھی رمضان میں ساتھ ایویلویشن میرے ساتھ ہے اور اس کا بھی ایک واقعیس ہوں کہ اُدھر کیا کہ ہم نے انسی ساتھ ایویلویشن میری ہم سیڈی کرتے تھے راہ کام سے رننگ کروائی جاتی تھی بینک پریس کر رہے ہوتے تھے ٹریٹ میل پہ رننگ کر رہے ہوتے تھے سفا ایویلویشن ریٹن ہوتی تھی وہ پروپر ایویلویشن تھی اب میں دیکھتو یہ کیسی ایویلویشن گیا بیشی اور چھے کوچس لگے کبھی آپ نے سنا ہے کہ نرسری کا نرسری کا جو طالب میں وہ کالیج اور یونیورسٹی کا جو ہے وہ ٹیسٹ لے گا نہیں کبھی نہیں سنا ہے لیکن یہ ایک ہے ہمارے ملک پہ پاسبل ہے یہ شہد اسلام بھی تھے نا ایک شہد اسلام بھی تھے جب نا ایویلویشن رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ یہ کیا لیں گے پہلی بار تو یہ ہے کہ یہ لینے کے قابل ہیں نہیں ہے نہیں ان کی ایویلویشن کریں اور وہ پبلک کریں پہ وہی ایویلویشن سب کی پبلک کریں جس نے دو وٹے لیوں اور کوئی بھی وکٹ نہ لی ہو اور جس نے بابا رازم جیسے پلیئر دیا ہو جس نے شاہنشاہ فریدی جیسے پلیئر دیا ہو اور جس نے پہلے بتایا ہو ایک تو اتر وقت آپ کے بعد وہ تو جب چاند چڑھتا ہے تو یہ سورج نکلتا ہے تو سب دیکھ لیتے ہیں اس کے نکلنے سے پہلے جو بتاتے ہیں اصل تو استاد ہم اس کو مانتے ہیں اچھلی آپ نے ابھی تک وجہ نہیں مجھے بتائی نا میرا سوال جو تھا دیکھیں وہ یہ تھا کہ آپ کو یہ جو طوفہ دیا رمضان میں ان لوگوں نے وہ کس وجہ سے وہ سمجھ کیا ہے وہ سمجھ یہ تھا کہ میں دیکھیں بارہ تیرہ سال سے ایک ہی ریجن سلاحبان میں کام کر رہا تھا ٹھیک ہے انڈر شکیل شین جو آپ مختلف ڈیوٹیز تو نیشنل کر رہے تھے اب مجھے ایک چیز بتائیں اگر آپ کا آپ کا بہت آپ کے کام سے خوش ہو اور آپ کو وہ نہیں جانے دے رہا علاقے کتنی دفعہ بات بھی کیس کی ٹرانسفر بھی کر دے بھئی میں نہیں ٹرانسفر کرتے میں جواب کر رہا ہوں کہیں بھی کر رہوں نہیں نہیں میں آپ کو یہاں انٹرپ کروں گا بہت خوش ہو کیا مطلب آپ کا کام نہیں بول رہا تھا کام بول رہا دیکھیں 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 جب کام بولتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے جب میں آپ کا جواب سے مطمئن نہیں ہو سکتا میں یہ جواب مان نہیں لی رہا آپ کا دیکھیں آپ کا جو کام تھا اس کی وجہ سے اگر شکیل شیخ یا جو بھی تھے یا بورڈ والے تھے میرا غیال ہے کہ آپ نے نیچے لیول سے نا نیچے لیول سے اوپر لیول تک کام کیا تھا تو کام آپ کا وجہ بن رہا تھا نہ کہ اگر تعلقات کی وجہ بنتی تو پھر آپ باہر ہی نہ ہوتے نہیں ہوتے دیکھیں کام ہی وجہ تھے نا اچھے کام کیا تھے بابا رادم کو یہاں ہے عبدالی کو لے گیا ہے عشان مسروط کو لے گیا ہے پہ کام کیا بابا رادم کی مثال ہے کہ وہاں ادھر کیا پوچھتے ہیں بابا رادم کے پیشے کمرہ رضا حسن رضا حسن اپنے لڑکوں کو بٹھا گیا اپنے لڑکوں کو نہیں کھلا دے بھائی وہ بھی تو آنا وہ بھی تو پاکستانی ہے تیلنٹڈ ہے ٹھیک ہے اپنے لڑکی کی سیکرپائز کرتے تو شاید یہی قصور تھا اور مجھے لگ رہا ہے یہی قصور ہے تو سلسلہ آگے بڑھائیں گے آپ کا قصور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈبل جوب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ ڈبل جوب کر رہا ہے یہ جو حالات ہے جتنی ینگ ایج میں جتنی کامیابیاں آپ نے پاکستان کے لیے پاکستان ٹیم کے لیے اور جتنا فٹا کی ٹیم کے لیے جو آپ کا رول تھا کہ آپ وہاں سے میں تو گواں ہوں کہ آپ وہاں سے بچے لاتے تھے یہاں کس کس کی آپ منت نہیں کرتے تھے کہ کسی طرح سے آپ کیمپ لگا لیں بچوں کو گراؤنڈز ملیں اور ایک نہیں بے شمار بچے تھے تو آپ نے پاکستان ٹیم کے لیے دنیا کرکٹ کے لیے نیشنل لیول پہ اور اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایناغرل جو جو پارلیمنٹیرینز کا وڑ کپ تھا لوگوں نے دن دیکھا آپ تھے تیمور بھائی تھے سبھی بھائی تھے لیکن میں آپ کا اس لیے زیادہ کہوں گا کہ آپ ساتھ بھی کہتے ہیں ملک یہ دو ساتھ بھی کہتے ہیں آپ ساتھ گئے آپ نے ساری سچویشن دیکھی آپ اور ہم لائی بھی دیکھ رہے تھے مسلسل آپ کے ساتھ انٹریکشن دی تو کیا بجا ہوئی کہ ایک پیرشوٹر جسے باہر سے پہلے ایک آیا پھر اس نے اپنے ساتھ اور لائے پھر اور لائے تو یہ جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں جو ساری پارٹیز وہ ایک گلدستہ تھا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پی ٹی آئی کے تھے یا پی پی کے تھے یا نون کے تھے وہ ساری جماعتوں کے تھے نا تو وہ سارے کیا پارلیمنٹیرین جتنے ہیں وہ سو رہے ہیں کسی کو نظر نہیں آرہا کہ جس کوچ نے جن کوچیز نے آپ لوگوں کو دنیا میں ایک عزت دلوائی دیکھیں پہلا قدم چاند پہ کس نے رکھا سب کو بتاؤ گا دوسرا اور آخری کسی کو شاید یاد نہ ہو کیا وجوہات ہیں دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہیں ایک تو سب سے پہلے اگر میں اس کو کہتا ہے نا دریا کو میں بند کروں تو یہ تیمور آزم ہو آیاز اکبر ہو سبی ازر ہو یا فرم ملک یہ صرف اور صرف شکیل شیخ کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور ان کو دکھانے کے لیے کہ بھی تمہارے جو ان کی نظر میں جو بلو آئیڈ ہیں ان کے ساتھ بھی کیونکہ شکیل شیخ کو تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں وہ تمہارے جو ریکارڈز ہیں سالوں کے تینوں کے شکیل شیخ کے ریکارڈز ہیں شکیل شیخ کے بھی کروائے ہمیں وہاں پاس بھی کروایا اور شکیل شیخ نے ہمارے ہاتھ پکڑ کے ہمیں یہ جو آج سٹار اگر یہ بات کر رہے ہیں یا آہ شہداب خان جس پہ آج پاکستان ٹیم جو ہے نا وہ پکے کادر کھیج رہی ہے تو یہ ان کو نہیں بتا کہ یہ سبی ازر نے آگے کتن رائی ہیں لڑی ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک رفاظ مولر ہے بھی آپ کے پاس جس کا نام ہے شائن شاہ بالکل وہ ہو یا ادھر سے سامات کے عماد وسیم ہو یہ وہ لڑکے کوئی نہیں جانتا تھا یہی تیمور عظم تھا یہی سبی ازر تھا یہی دیکھ لیں عمر امین دیکھ لیں وہ سب کیا شکیل شیخ ہی سارا کچھ کر رہا تھا کیا اور میں بتاؤں آپ کو شکیل شیخ کا میں نقصان کیا ہوا شکیل شیخ کا میں نقصان یہ ہوا کہ میں ہوتا تو میں پاکستان کرنے ایڈیر کا کوش لگا ہوتا تیمور عظم آئیت پاکستان ٹیم کا اسسسٹن کوش لگا ہوتا اور سبی ازر آئیت پاکستان ٹیم کے ایڈ کوش لگا ہوتا ہے پھر میں کہتا ہے کہ شکیل شیخ نے ہمیں جو اے نرپوٹیزم کر کے ہم اس کے بلو آئیت تھی تو اس نے ہمیں وہاں جانے بٹھا دیا اگر ہم نے کبھی پہلے تو بات نہیں کی اگر ہمارے بیاپ پہ آپ جیسے کسی لئے بائی نے بات کی بھی ہے شکیل شیخ سے کہ یا یہ لڑکے ہیں تو انہوں نے کہا جی یا جس کا جور آئیت ہے اس کو مل رہا ہے ہم اس میں بینا بھی نہیں کرتے ہم تو اس وقت بھی گلالی کرتے تھے شیخ صاحب کی تمام فیصلے کیا کرتے تھے بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں وہ فائدہ نہیں ہوا جو شکیل شیخ کے ہونے سے ہمیں ہونا چاہیے تھا لیکن آج شکیل شیخ کے نہ ہونے سے نقصان ضرور ہوا ہے کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم شکیل شیخ کے لوگ ہیں اور ہم آج شکیل شیخ میں آپ تھے نہیں کڑھوے میں آپ پوری طرح شامل اچھا اب دوسری طرف آگے کا کمپیٹنسی کی بات یقین کریں میں یہ چیلنج کرتا ہوں یہ جو پچیس نمبر کی آپ بات کر رہے ہیں دوزار بالہ میں میں لیول ٹری کورس ہوا آسٹریلین ٹیم روز ٹرنل کر سنٹر سی آئی تیمور بھائی غرا نے لیول فور کیا ماسٹر کوچ ہم لیول ٹری والے تھے ہمارے ساتھ تقریباً کم بیش چھبیس لوگ تھے جس میں یہ لگیم غار صاحب بھی تھے یہ جو سنٹرل کے ہیڈ بیٹ کوچ اجاز جنیر صاحب جو اوڈی ایلی پیل کے تصویریں آج کر کچھا رہے ہیں یہ بھی تھے ہمارے ساتھ یہ اللہ بڑا کرے کبیر خان بھی تھے یہ آزم خان بھی تھے یہ سب لوگ ہمارے ساتھ تھے چلے وہ تو لیول فور کر رہے تھے لیکن ان میں سے بدقسمت ہی ان کی یہ دیکھیں کہ یہ یہاں بیٹھ کے تو ٹاپ کرتے رہے لیول ٹو جب ان کے اپنی لوگ ایل سی اے بیٹھے بیٹھے لیکن جب گورا آیا تو یہ فیل ہو گئے سارے یہ ندیم خان کو آتا بھی نہیں تھا پیپر دینے کیلئے لیول ٹو میں اس کو تو بڑے موقع میں دیا ہے اس کو تو ایسی پاس کر دیا جگہ تھا یہاں پر یہ بیٹھا ہوا ہے جو لیول فور فرس ٹیم میں کلیر کر سکتا ہے یہاں میں بیٹھ رہا ہوں جو لیول فرس ٹیم میں یہ باقی سارے فیل ہوتے رہے ہیں علیف سے لے کہ یہ تک سب بار بار کسی نہیں دیکھیں بات ہی ہم اس سسٹم کو کر رہے ہیں دو چیزیں یا تو پی سی بی سب بھی تو آپ کی کوئی سسٹم کی بات کر رہے ہیں سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں یا تو آپ کہیں کہ ٹیمور بھائی اپنا بیگ یہ دنیا بھر میں کہاں ہوتا ہے یہ کہیں 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 نہیں ہے مجھے بتائیں کہ کسی بن گیا ہاں کی کتنے بڑے بڑے کوشت ہے جو کیا کوشت ہم جان مکینن جان مکینن جان مکینن جان مکینن وہ تو کوئی کچھ بھی نہیں تھا صحیح ہے بڑے بڑے جو کوشت ہیں وہ کوئی جتنے بھی بڑے نام ہیں وہ کوئی ٹرس ٹلیئر نہیں ہے اس تھیوری کو تو ختم ہی شاہد صحیح طرح کی کرکٹ بھی نہیں کھیلی انہوں نے وہ سیوری کو تو ختم مکین کر دے اب آج ایک ویفیکشن کی طرف میں نے لیول ون کیا دو دار پانچ میں میں لیول ڈو کیا دوزر آٹھ میں تین سال میں گیا میں لیول تھری کیا دوزر بارہ میں چار سال چار سال کے گیپ بھئی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ مجھے آئی لیول ون کرا لو تو پرسو مجھے لیول ٹو کرا تو یہ کو خالجی کا در ہے تو بھائی اس کو سوتے میں اٹھا کے کپتان بھی تو مرائے گیا بس مدپسمت ہی ہے کہ ایک غازاتی کبتان بن گیا ایک غازاتی ہائی پرو فارمس سینٹر میں دیکھیں یہ حبیلی نہیں ہے بخزیں مانگیا ہے انہوں نے اس سسٹم کو ختم کرنا تھا انہوں نے ان لوگوں کو لے کے آنا تھا جو ان کی اپنی دیکھیں نا ہر بندہ جب جاتے ہم نے ٹیم لے کے آتا ہے وہ اپنے ٹیم لے کے آگے میں تھوڑا سا اس کو پس منظر میں جانا چاہوں گا کہ یہ جو ہم لوگوں کو فارق کیا اور میرے اوپر جو سپیشلی پوری دوریاں میں مجھے بتائیں کیا گھوڑا ڈبل جاؤڈ نہیں کرتا ابھی اس وقت تو سارے کوئی ڈپارٹرن سٹور میں کام جائے رہا ہے کوئی مزید ہی بات مزید اس وقت چار جوپ کر رہا ہے نمبر ون وہ ہیڈ کوچ ہے نمبر ٹو چیف سلیکٹر ہے نمبر تھی وہ سویڈی ایس کا ملازم ہے نمبر فور اسلام آج کے ایڈ کوچ ہے اسلام آج جناٹی ایٹ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب آج ہے ندیم خان کی طرف وہ مینجر بھی ہے اس پر کے نامے ملتان سلطان کا مینجر بھی ہے ادھر آئی پروفارمنس سیکٹر کا بھی تھا اور ابھی کورڈنیٹر تھا نیکشن سیلیکشن یو بیال میں اس نے کون سے تیر مارے ہیں ارشد خان کو دیکھیں ارشد خان ہیڈ کوچ بھی بلوچستان کا اور جنابیری مینجر ہے ذلوی کا ٹھیک ہے تو یہاں سارے یہ صرف اور صرف ہمیں یہ وقتمائز کیا جا رہا ہے اور میں تو سرکاری ملازم میں تو سرکار کے پیسے کھا رہا ہوں میں تو اپنی بچوں کا اپنی فیمیلی کا پرسنل ٹائم لے کے اپنی مزدوری کر رہا ہوں کوئی پیسے نہیں کھا رہا کوئی بچے سے دیکھیں مجھے افسوس ہوتا یا تیمور آسن کو افسوس ہوتا کہ ہم نے پیسے لیا ہوتے یا سبی عظم نے پیسے لیا ہوتے یا ہم نے صدا کیا ہوتا تو پھر تو ہم کہتے ٹھیک ہے ہمارے پر اللیگیشن کیا ہے اللیگیشن کوئی بھی نہیں ہے سبی عظم نے اپنے چیلنج کیا ادھر جا گیا تو فضل عزیز نے پوچھا کیا کہ کوئی کوئی لگیشن نہیں ہے اس نے کہا کہ تیتہ بسا گئی نہیں چاہیے ان کو کون چاہیے مرکا رہے تو ٹیمور آزم نے چاہیے ریفت اللہ مومن چاہیے جس کو اپنے نام بھی دینا نہیں آتا آیاز اکبر لیوڈ 3 نہیں چاہیے سعید انمر جونئر چاہیے جو لیوڈ 1 بھی پاس نہیں ہوا ان کو سبی اثر نہیں چاہیے شویب خان چاہیے جو لیوڈ 1 میں کیا ہوا سمیل ننیازی چاہیے ہم تینوں میں سے کوئی نہیں چاہیے جس جس نے زنگی میں کوچنگ پورس کا لیپریک بنایاں کیا کیوں کہ دو پارٹی ہے ایک میز بول حد اور ایک ندیم خان ملتان سلطان بنی کی پارٹی ہے سالی ترین اس میں بوڈ چلا رہا ہے وہی مالی بات ہے باپ شگر مافیا پتر کرکر مافیا انہوں نے ملک کے بیڑا بڑک کر رہا ہے وہ کیا افسار ہے کیا ہے وہ آ گیا یا آپریشن اس کو لگا دیا وہ ہی پروفارمنس سیٹر بننے گئے ایک گورا نہیں ہے اب سسٹم میں سے سب لوگ اڑا دیئے اب کوئی اپنی بیٹی نہیں ہو رہی کہ کون یہاں کیا کر رہا ہے یہاں پہ پروام ہوتے تھے تھے تھرٹین ہوتا تھا انٹر سسٹین ہوتا تھا انٹر بڑی مشکل سے مودی پانے سسٹم منایا ہے یہاں پہ اور وہ سسٹم کبھی کبھی ہی آپ بیٹھے ہو تھی تو ہم کہتے تھے ہاکی زباد پزیر ہوگی ہاکی ختم ہوگی تو بلکڑی خالص جاتھ کھوکر بیٹھے ہوئے تھے میں نے سر ایک بہت گزارش کروں اگر آپ نے کرکٹ ہاکی کو ریوائیب کرنا ہے نا تو پاکستان کرکٹ کا ڈومیسٹک سٹرچر اٹھا کے اسی کو امیلیمٹ کرتے تھا آپ کی ہاکی اگر ریوائیب نہ ہوئی تو آپ کی جوٹی میرا سر وہ کہتا ہے کیسے کہ سکتے ہو میں نے کہا سر کی جو آج بچا ہوئے تھوڑا بھٹا چاہیے اس ٹرچر یہ جس نے بنایا تھا مجھے نہیں بتا کس نے بنایا ہے یہ جس نے بنایا ہے اتنا زبردست بنا ہوئے کہ شاید ہی کوئی کرکٹر ہو میں یہ فرنچائزز کہتے ہیں یہ ہماری ہمارے بھائی ہے سارا وہ بھی کوئی ایسے لگا نہیں لے کہ آسکتے جو مارے سسٹم سے نکل کے نہ آئے ہو یہ اتنا زبردست سسٹم تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہ کوئی ایک پلئر ایسے نہیں چیزی کہ مجھے موقع نہیں ملا دیسے سٹیج کے پر بگواز تھی یہ جو آج ہم نمبر ون تھے نا سیٹی ساپ کے دور میں اور ہم آئی سی سی چیپننٹ ٹرافیوٹ آگے لے آئے آئے وہ لے آئے اس کے بعد آئی سی سی پیس رہی ہیں نمبر ون ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا اس لیے تھا کہ سسٹم موجود تھا پرابللم یہ ہے موسیل بھائی کہ یہاں پر زاکر خان ابھی آپ نے وہ پارلیمنٹریم کی بات کی میں آپ کو مزے کی واپتہ تو پارلیمنٹریم کے ساتھ جب ہم نے کام کیا تحمور بھائی نے بھی کام کیا سبھی بھی کیا پھر انہوں نے مجھے کہا گیا ہم نے ٹیم بڑھا رہی ہے تو ہم ان ٹیم کو پڑھ روز میں آکے ہم نے رات دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ دیکھا یہاں پر شکیل شہر صاحب کے گراؤنگیوز ہو رہا ہے بجلے جن رہی ہے لائٹے لگی ہوئی ہے اچھا لائٹے مزے کی بات کرائے بلائیں گے لو نے یہاں پہ لائٹے 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 کوئی ہے جب جب یہی دن تھے رمضان کے دن تھے تو لیٹر آ گیا اور اکیڈمی سے کچھ دن پہلے ابھی ہم اکیڈمی شروع ہوئی ہے ہم نے اکیڈمی کی کٹ پہنی میگرانڈ میں گیا آپ بہتا فون آیا کہ آپ کیاڈمی کا چارٹ چھوڑ دے اس طرح پہنگ کے ساتھ ہوا تو ہمیں چھوڑا دیا پھر یہ جو پارلیمنٹرین تھے جب ان کو پتا چلا ہمیں آج آپ کو مزید کی بابتہ تو بھی شاید کسی کو پتا نہیں ہے تو انہوں نے عمران خان صاحب کے پاس گئے اس میں کون کون تھا یہ ریکارڈ میں موجود ہے پچھے پتا ہے میں غلط ہوں یہ ریکارڈ کے لیے میں غلط ہوں تو مجھے چیلنج کیا جا سکتا ہے جس میں پرویز خٹک ایک سا بڑے سینئر پولٹیشن ہے صحیح ہے وہ امران خٹک ان کا دماغ بھی ہے اور ان کا میلے بھی اچھا ہے زیانت قریشی صاحب دوا ہے اس بات کبتان کے پرلیمنٹرین کے اچھا وہ کیا نام ہے ان کا سلطان سابزادہ امیر سلطان بہت بہت بڑا نام ہے ہم ایک سپورٹس مینے ریسنگ میں جی ہزرکلی وہ تھے اس کے علاوہ چار پانچ اور میں نے ستے یہ سب پرائیسٹر کی پاس گئے اور پرائیسٹر کو کہا کہ سر یہ اس لڑکے کو انہوں نے کیا ہے اس کا کوئی دینا نہیں ہے اس نے ہمیں وڑکا چیتایا ہے اس کو آپ مانی کو کہیں کہ اس کو رسٹور کریں پرائیسٹر نے ان سے کہا کہ مجھے کیا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ آپ احسان مانی کو میسیج کریں احسان مانی کو پرائیسٹر نے اپنے ریکارڈ میں موجود ہے موجود ہے چیلنج پرائیسٹر نے اپنے موبائل سے ورسٹر کیا اور لکھا کہ رسٹور ہے تو پھر جب پرائیسٹر صاحب نے بات کی احسان مانی نے ان کو کہا کہ یار میں اس کو اسلام بات پنڈی میں فاتھا مینے رکھوں میں اس کو بلوجستان میں بھیج دوں گا اور انہوں نے کہا تم اس کو لیزبیلہ بھیج دو لیکن اس کو رسٹور کرنا ہے کیونکہ اس کا رائٹ ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی پہلے میں ملنا چاہوں گا یا آپ سے خود انہوں نے کہا ٹھیک ہے ملے مختصر ہے کیونکہ مجھے بوڑ سے فون آتا ہے کہ آپ کو احسان مانی صاحب بلا رہے ہیں میں بوڑ چلا گیا تو مجھے کردے شفاف صاحب صاحب تھے ہیں پتہ یہ ابھی ہے یا نہیں ہے جی امی چاپ جی آیا آپ کو بتا نہیں ہوتا ہے انہوں نے مجھے کہ آپ تین بجے آجیں میں سامبہ سے یہاں سو گئے تین بجے جیسے میں بوڑ کے اندر گھوچا بڑی انٹرسکنگ باہتے ہیں ملے گئے ہیں نہیں نہیں میں نے اس گاڑ کو کہا جو مجھے کرنا آسف صاحب سے ملنا ہے انہوں نے کہا جی وہ جا رہے ہیں وہ باکتا ہوا گاڑ گیا میں نے کہا جی میں اسلام بچ سے ہوں تو انہوں نے ان کو کہا پتہ نہیں کیا کہا وہ میرے پاس آئے میں وہ جالے میں کھڑا ہوا مجھے توفیق میں کوئی دروازہ بھی کھول دے جیسے میں جیل میں دوں گیٹ میں آجی کیا نام ہے آپ کا مجھے نام ہے آسف صاحب پر ہے جی بتائیں میں کہا سر وہ آپ میں نے کہا جی مجھے تو صبح نہیں بتا مجھے تو موجود ہوگی پوچھے تین بجھے تیر بجھے میں چار پانچ منٹ ہے میں تو یہاں موجود ہوں کہتا ہے میری چیف سیکٹر سے میٹنگ ہے تم جاؤ پھر آنا میں کہا جی میں اسلام سے کیسے ہوں گا اچھا ٹھیک ہے تم پھر ویٹ کرو تو میں جا فارغ ہوں گی تو آنگا میں پھر انسی چلا گیا میں یہ تیر بجھے کا واقعہ تھا اور سر چھ بجھے میں میں نے کہا جاتا ہوں انہوں نے مجھے کا بیٹا بیٹ کر لیا ہم اتنی دور سے ہیں ساڑھے چھے پہنے ساتھ مجھے مجھے فون آتا ہے جی کرنا آسف صاحب دفتر میں آپ آجئے میں جب اندر دفتر گیا محسن بھائی اتنا کوئی ہیوڑیٹنگ کسن تو اس بندے کا بیہیویر وہ ایسے پیٹھا ہوتا ہے جیسے پیٹھے ہوتے ہیں وہ سکریٹنگ میں آئے کہ بڑشٹ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں اٹھے ہوتے ہیں اور مجھے کہتا ہے کہ تم سبھارشے کراتے ہو تم مجھے پتہ ہے پرمیسٹر کیا کر لے گا پلانا کیا کر لے گا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کیونکہ میں نے اندازہ کیا میں اپنے جنرلیس تو تو مجھے یہ پتہ چلا کہ زاکر خان صاحب نے احسان مانی کو آگے آئی ویلہ چھوڑ دیں کیونکہ وہ اتنے گریب ہے پرمیسٹر کی تو انہوں نے پرمیسٹر بات یہ ہے کہنے کی اپنا حق ادا کیا ان کے لئے بات کی میرے لئے بات کی سبی بھائی کے لئے بات کی لیکن کون سنتا ہے کیونکہ بورڈ اس وقت جو ہے نا وہ ایک خاص معافیہ کے ہاتھ میں اس میں ہماری کسی نے نہیں سنوی وہ آپ کچھ بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پرمیسٹر آف پاکستان ہے جو ورلڈ کپ نائمٹی ٹو کا winner ہے جس کی ایک ہی خاصیت تھی جس کے بعد وہ اللہ تعالی نے اس کو یہ مجھے کینسل ہسپیٹل بھی بنوایا اور ورلڈ کپ نہ جیتے تو آپ کو کون جانتا ہے تو اس کی یعنی کہ ایتھاریٹی نہیں ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے سر یہ نہیں 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 مجھے کیا زواب نہیں ہے تحمور صاحب یہ بتائیں کہ اپڑی لمبی چوڑی بات میں نے سن لیا اب میرے جو سمجھ میں آ رہا ہے اچھا لوگ میں ٹویٹ کرتا ہوں تو ان کے جو جو لے پالک ہیں اور جن کو پتہ نہیں کیا ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں وہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی میں نے ٹویٹ کیا کہ یہ پبلک منی ہے جس کو یہ دونوں عادت ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں آسٹریٹی مریض لیے جانے سارے کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے جو چیز کیونکہ پتہ نہیں ہے نا کب کب اس وبا سے جان چھوٹے گی زندگی نارمل سپورٹس تو دور کی بات ہے اس وقت تو زندگی مشکل میں ہے مجھے صرف یہ بتا دیں یہ کون سے دنیا کا واحد گورڈ ہے جس کے پاس پیسے پتہ نہیں کارون کے خزانے ہیں کہاں سے وہ پیسہ آ رہا ہے جو مسلسل بندے ہائر کیا جا رہے ہیں اور وہ بندے جو کوئی نیوزیلینڈ بیٹھا ہے کوئی کراچی بیٹھا ہے جن کا کوئی تلہ کی نہیں بنتا کرکٹ کے ساتھ اس کا ریکارڈ ڈال ہے جو اس نے وہ برینڈ برن رکھا ہے اس کا اپنا ریکارڈ دیکھ لے کیا ہے تو مجھے اس سے یہ بتائیں ایک طرف آپ کے چولے بند ہو گئے ہیں آپ اوبر سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں کریم میں ریجسٹر یعنی کہ ماسٹر کوچ پاکستان کو جس نے اتنے بڑے بیڑے پلیئر دیا ہے وہ ٹیکسی چلائے اور ٹیکسی بھی نہ چلا سکے اس کے گھر میں چولا نہ چلے تو یہ پرائیم میریسٹر اور پاکستان یہاں سے میرا خیال لگر میں ساری جگہ یہاں کیوں نہیں رکھ رہے تو سمپل تی بات ہے کہ پی سی بی کا جو ماں میں وہ چینج ہوگی ہے پاکستان کنفیوز بورڈ ہوگی ہے کنفیوز تو نہیں ہے آپ کنفیوز ہے نا دیکھیں جو ڈیسیشن ہے کنفیوزن کہنا آپ ملیے پاکستان کماؤ بورڈ ہوگیا اب کیا پاکستان کماؤ بورڈ ہوگیا آپ کس کے لیے کماؤ اپنے لیے اور کیا کماؤ اور پاکستان کچھ لوگوں کے لیے اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں زاکر خان کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کتنے سال سے یہ بورڈ میں ہے کسی ایک رول میں کیا یہ کوئی ایک رول ان کا کتنے سال انہیں بٹھا کے پاہ نہ ان کا آفیس تھا نہ ان کا کوئی کام تھا اور جتنی ان کی رپورٹیں وہ جلد انشاءاللہ عوام کے ساتھ میں شہر میں ایک بات کروں جی آج شکیل شیخ کے اوپر کوئشن ہو رہا ہے کہ شکیل شیخ حساب دو جو کام کر چکا ہے ٹھیک ہے دنیا کو منہ در آ رہا ہے ایک کتنی کتاب ہوگی بورڈ میں انہوں نے اتنا بڑا ٹھیک ہے کس کو حساب دو نہیں وہ جو بورڈ کس کو حساب دو وہ کون ہے بات یہ ہے کہ کیا زاکر خان جو پانچ سال چھ سال بیٹھ کے عمران خان کے ساتھ نتیہ گلی میں گزارتا رہا ہے اس کے حساب پہنٹے گا کس چیز کے پیسے لیتا رہا ہے کیا پرائم اسٹر پہ کیسے کچھ ہی نظر نہیں آتی کہ یہ میری خدمت کر کے بورڈ سے پیسے کماتا رہا ہے تو وہ اندیں ہیں یہ یہ مانی ہندہ ہے یہ وسیم خان اندہ ہے کہ یہ جو زاکر خان جو کام کرتا ہے جس کی وہ سپیشلیٹی ہے میں میرا موڑا بھولا ہے اس جس کے وہ پیسے لیتا ہے اگر شیکیل شہر نے کام کیا تو آج ان کو تقریف ہو رہی نہ میں ساکر خان سے ٹرٹ ٹرٹ ہوں تو میں مانی جیسے یہ جو مانی جیسے جو ٹرٹی جو جو جتنے برزی آئیں وسیم خان کا میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جائے گا ویکیشن کیلئے سے باپس ہی نہیں آنا وسیم خان کے اوپر میں یہ ابھی انویسٹر شہر میں یہ کیا کرتا رہا یہ پاکستان پہنچا کس طریقے سے میں آدھے رسلے کا کون چکا ہوں میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سا آدمی ہے جو اس کو یہاں لے کے آیا اور کس مقاصد کیلئے کے آیا یہ میں بڑی جلدی انفورڈ کروں گا سٹوری کہ وسیم خان ہے کون اس وسیم خان کی پیچھے کون ہے یہ ہمیں جان بوچ کے ٹیس کر دیں ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے یہ بار بار کبھی ایک چیز میں کبھی میرے پر کیس کرتے ہیں کبھی ادھر چلتی بھیجتے ہیں کبھی شہی شیخ کو جو ہے لیگر نوٹس بھیجتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم ان چیزوں سے ڈر دیں گے اور بھائی ہم نے ڈرنا ہو کر رہا ہے بیٹھا ہوا نا کیا نام ہے ہر بورڈ میں یہ تفضل اس کی دروزی روٹی اس کی شوئے وقت نے ٹھیک آنے اس کی دروزی روٹی نہیں لگی ہوئی ہے لوگوں کو میس رائٹ کرتا ہے پھر بعد میں کہتا ہے میں کیس کرنوں گا تو کر دے کیس یا تو نے کتنے لوگوں کو پھانا لگوا ہے تو نے کتنے احتفظی روزی کو پوچھے آپ نے کتنے لوگوں کو آج تک پھانسی لگوا ہے جو آیاز اکبر اور شوئے وقت کرتا ہے آپ اوپر اور وہ چلائیں گے تو یہ کیا کیا باہر بھی نہیں جا سکتا یہاں بھی کوئی نہیں ہے اچھا میں آپ کو مزیدار انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں ایاز صاحب یہ جو ایک پوری فوج زفر موج ہے آگے پاس پورا ریکارڈ ہے وہ ذرا تھوڑا سا ریکارڈ ہمارے ناظرین کے لئے اور جو حساب مانگ رہے ہیں نا ان سے پہلے صاحب کون مانگ رہے ہیں یہ پوری انٹرسٹنگی فگر آئی ہے کہ پاکستان کے بورڈ کا وہ خان صاحب سے منصوب کی ہے کہ خان صاحب جس کام میں ماسٹر ہیں اس کام کی حالت دیکھ لیں انہیں کہا جی بورڈ کے ایک چیئرمن ہے ایک چیف ایگزیکٹیو ہے ایک چیف آپریٹنگ آفیسر ہے ایک سی افو انشی فائنیشل آفیسر ہے اور اب آگے جگر تھام کے بیٹھیں کہ بارہ ڈریکٹر ہیں آٹس سینئر جنرل مینجر ہیں تیم جنرل مینجر ہیں پانچ کوچ ہے اور اتنی ایسیسٹن کوچ ہے اور اتنی آگے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجیں درجلوں چھوٹے موٹے افسر صافیوں کی ملتاق کے لیے صرف ان سے اروائے کرنے کے لیے دو ڈریکٹر ہیں ایک سینئر منجر ہے چار منجر ہیں اور ایسے ہی مطلی ایک خاتون کی ہے جو صرف اطلاع دیتی ہیں کہ آپ چیف سرکر مل رہا ہے یہ آپ بھی نہیں ملنا باقی اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کے سام ساتھ جو اب ترخاؤں کی بات کروں تو چیف سرکٹر ایڈ کوئر صاحب جو ہیں وہ تقریبا کچھ تیس باتیس لاکھ روڑے رہے ہیں صرف 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 جو آسٹریہ بیٹھے ہوئے ہیں جو واپس کب آتے ہیں ان کے پر پیشے میٹر چال رہا ہے اللہ بھلا کرے بولنگ کو سامنے چال رہا ہے دولہ طرح چال رہے ہیں پانچ کوچھ فی کوچھ بیس بیس لاکھ روڑے وہ ہے اکتیس ڈائریکٹر جنرل مینجر فی کس کم اس کم دس سے پڑھنا لاکھ روڑے بات ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کھلاڑی جو اس چیز کا حق رکھتے ہیں ان کو ایک روڑے بھی نہیں ہے جن کا جن کا چولہ اس ٹرکٹ سے جلتا ہے ان کے لیے ابھی تک کانٹریکٹ ایک روڑے بھی نہیں آیا جو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ جو اس وقت ہمارے کھلاڑی ہیں وہ فاقہ کشی پہ آئے ہوئے ان کا یقین کرے کہ کھلاڑی یا کوچز اور سب 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 نکالے گئے جو سارے اگر آپ اس میں فگر ایڈ کر لیتے ہیں تو بڑا مزا آتا کہ جو آپ کوچز سمیت جو آپ لوگوں سمیت جیسے بھی آپ نے قرآن کا بھی نام لیا تھا اور تین سو پلس جو لوگ نکالے گئے تھے اگر سارے ایڈ کر لیں ان کی منتھلی کیا ہوگی یا میں کہتا ہوں کہ اگر سارے کوچز نا یہ جو ہم تھے پہلے اگزیکٹ فکر مجھے یاد نہیں ہوگا تو یہ تو تین چار لوگ یہ کروڑ سے اگر آپ جب جاتے ہیں آپ تو بیٹ بھی کرتے ہیں بیٹی آئی کی آپ کی تو ملاقات بھی ہوتی ہوگی ڈیفینیٹلی تو یہ سارا گوشت ہوتی ایک تفاہ مالی بی ایم سے ملاقات ہوئی یا ون ٹوان اس میں میں نے یہ چیز اٹھائی تھی تو میری دب دیکھ کے اس نے شروع ہو گئے کہتے ہیں کہ اس پر میں بات کروں گا لیکن کے بعد مجھے لوگوں نے کہا کہ پرائی مینسٹر نے بولا تھا کہ چھے ٹیموں کا سسٹم لے گئے اب وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے انہوں نے کہا شروع کرو نیچے سے نیچے بھی چیٹی میں اٹر چھتے ٹیم کی اور یہ مسیم خان کو جہاں سے آیا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پر کلب میں تو دوست ہے ان میں آپ کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں آپ کے تو بڑا دوست تھا میں نے دیکھا بڑا آپ کے ساتھ آگے پیچھے تھا محسن کی ساتھ بہت اچھی بات آپ نے ایک مٹ آب روپا آپ نے ہے میں 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 لیکن اسپلین ہے یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے آپ ہی جیسے سارے بھائی بندے مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے ٹائم نہیں دیا آپ کو پتہ ہے میں تو ویسے بھی جن سپیڈ پہ دورتا ہوں آٹھ بہینے کم ہوتے ہیں آزت پر کسی کو ٹائم دینے کے لیے میری مسیم خان سے کچھ ذاتی رہائی تھی میں نے ان سے پہلی بات یہی کی تھی کہ یہ چار چار رولز میں ہے لوگ یہ کنفلکٹ آف انٹریسٹ ہے انہوں نے یہیں بیٹھ کے جہاں بیٹھے ہیں یہیں چائے کے کپ کے ساتھ انہیں بیٹھا تھا انہوں نے مجھے کہا بلکل آپ محسن بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں اس طرح یہ جو ہے نا یہ کروں گا تو انہوں نے یہ کیا کہ ماسٹر کو جس گھر پہ دیئے اور باقیوں جی آگا نہیں اب سار جوڑ کے بیٹھ گئے ہے اب یہ جس سسٹم سے دیکھا ہے انگلینڈ سے ہے سسٹم ہم آسٹریلیا آرہے ہیں بندہ آپ انگلینڈ سے لا رہے ہیں ٹیمیں چھوٹیاں ختم کرے ہیں ٹیمیں پاکستانی ہیں اٹر تھر ٹیم کی چھے ٹیمیں خدا کا خوف کریں نیچے لیول پہ تو جتنی کرکٹ کو سپریڈ کر رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تحمور صاحب جیسے پرائم مینسٹر کو ہر چیز ٹی وی سے پتا لگتی ہے تو انہیں ٹی وی سے کسی دن پتا لگے گا کہ بورڈ والے کیا کر رہے ہیں اچھے چھوٹی ٹیمیں انہوں نے بنائیں اور مجھے کی بات کہ ان کے ساتھ کوچز کون رکھیں کوچز جن کو نہ پتہ ہی نہیں ہے جنہوں نے شفیق پاپا کو ریپلیس کیا ہے انہوں نے سکول اور اس کرکٹ پہ کتنے کروڑ کا بورڑ کا کرچہ کر رہا تھا میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک سکتہ تھی کروڑ میں تھا چار کروڑ مجھے صرف یہ آخری آخری کیونکہ بڑی دیر ہو رہی ہے پھر کسی دن بیٹھیں گے ویسے تو دل کر رہا ہے ساری رات ہی اس پر چلتے رہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم بورڈ کے خلاف ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان جو ہے نا ہمارا اوڑنا اور ہمارا بچھونا ہے اسی ملک میں پہتا ہوئے ہیں یہی دفن ہوں گے انشاءاللہ باہر میں گئے تھے ہاں اپنی پروفیشنل ڈیوڈیز کے لیے ہم جاتے ہیں جاتے رہیں گے جاتے رہیں گے ہم تو کبھی بھی ملک کو بیچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے مجھے مجھے صرف لاسٹ لاسٹ میں یہ بتا دیجئے آپ آخری آخری میں کیونکہ ٹائم ہے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں پہلتا ہے وہ بھائی سے شورٹ شرٹ بتائیے گا مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ جو بورڈ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں نام نہیں لیں گے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جو پوری ایک آرمی ہیں پوری ایک آرمی آف آفیشلز ہیں جو بھی ہیں ان کے پر جو خرچہ ہو رہا ہے کیا یہ پارلیمنٹ کے جو مختلف کمیٹیز بنتی ہیں سالٹ کی بنتی ہے سٹیننگ کمیٹی فلانے تو یہ ساری کمیٹیوں کو یہ ساتھ اور یہ تو ان کو مطلب بلکل ہی کسی اس پر نہیں چیئرمنٹ تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے دیکھیں ایک سٹیننگ کمیٹی میں کوئسٹن ہوا چیئرمنٹ صاحب سے پہلے تو وہ چھے کمیٹی ساتھ کمیٹیوں میں آئی بھی نہیں پھر میں وہاں موجود ہونے چیئرمنٹ صاحب آپ آتے ہی کیوں نہیں کہتے ہی مرے بڑے کام ہوتے ہیں انہیں کہ ہمیں جب بہتے ہوئے وہ انسٹ ہی انہوں نے اس پارلیمنٹ ایک 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 جوٹی کی نوپ پہ لکھا شوٹ کے ذریعہ میں نے جواب کہیں اور دینا ہی میں ان کو جواب دے میں ہوں نہیں جواب دے نا ہی نہیں اچھا بڑا ایک اور تھی بڑی یہ کہ پی سی بھی جو ہے نا وہ پی سی بھی کا پیسہ کارا سیاہ ہوگا ہے پی سی بھی کا پیسہ کارا سیاہ محسن بھائی ڈریکٹلی میرا اور آپ کا پیسہ کٹھا ہوگا ہاں جا رہا ہے دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا جب انہوں نے کہا جی چیئرمنٹ صاحب اپنی سیلی سٹرچر دیکھے ہیں تو انہوں نے کہا ہمیں کیمرا گھائیں گے آپ کو انہوں نے کہا اثر کیا ہے انہوں نے ان کو شرم آتی تھی بتاتے ہوئے کہ ہم یہ نیچے تو گولی مارے ہار یہ جو اوپر تی ایر ہے نا یہ اٹھ دس بندوں کی ان کی تنخواہیں کروڑوں میں کروڑی کروڑوں میں اچھا یاد آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا ایک سوال بن نہیں گیا کہ پیسہ تو پیسہ گئی ہیں وہ بچارے دھوک میں چھاؤں میں برسات میں خراب ہوتے ہیں اس وقت ان کے گھروں کے چولے کچھ پیسے کو چھوڑ کے سینٹر کروڑن ٹریک کیا ہے وہ کیا ہے آپ کی جو تین تین گناہ زیادہ ہے تو یہ مجھے بتائیں پیسہ ہے پیسہ کا یہ کس چکر میں گاڑیاں اور ڈی اے ڈی اے ڈی اے اور یاشیاں کر رہے ہیں کیوں اور ان کو کون وہ کون بلی کے گھلے میں گھنٹی باندے گا میں بتاتا ہوں یہ انشاءاللہ بہت جلدی یہ چیزیں گرفت میں ہیں گی میں بتاتا ہوں یہ پرائیسر امران خاند جس کا نام ہے نا جی جی اگر وہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ مانی اور وسیم خان یہ نہیں 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 دیکھیں آپ 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 زیادی کر رہے ہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں نا آپ اصل بات نہیں کر رہے ہیں مانی اسان مانی سے تو وہ پچھلے ایک سال سے نہیں ملا سارے کام تو زاکر خان کرا رہا ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں کسی نے کسی دن کو یہ ہوگا اسے تو نہیں لحاظ کر رہے ہیں اس نے تو نہیں کیا آپ کا لحاظ صحیح بات کریں نا ہم اسے صحیح بات کریں عوام سچ سننا چاہتی ہے سچ ہے وہ اس مانی میں میں نہیں جانتا مانی میں میں وسیم خان کو جانتا ہوں مجھے زاکر خان مجھے یہ بتائیں جو ہم روز تصویریں دیکھتے ہیں آپ بھی بریک کر رہے ہیں ہم بھی بریک کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو کہیں مانمی اور کہیں وسیم خان نظر آتے ہیں ربلاہ یہ چہرے بدلے چھےراپدے آستان چھےراپدے آستان چہرہ کریں گا امہار خان جو کرکٹرز ہیں ان سے جان کب چھوٹے جب امران خان جائے گا ہے کہ اب آپ نے کرتا وہ آنکھیں بدلے گا آپ نے تردکشن کر رہے ہیں میں تو اس بندے کی بات کرو کہ آپ نے اسے کسی پھیرے گا یہ جلی پھر لے بھائی دیکھیں کچھ نہیں تھا تو بھی زاکر خان بورد میں تھا عمران خان سب کچھ ہے تا بھی زاکر خان بورد میں تھا جنگی صاحب سے یہ شتیر شیخ تو بھگت رہا نا کیوں دیکھیں دیکھیں یہ مولا علی کے ایک کال ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے کچھو چھوڑیں تیمور صاحب آپ بتائیں یہ آس بورٹ ٹائم کھا جاتا ہے اصل بات نہیں بتاتا تھا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جائے گا یعنی کہ جو آپ کا حق ہے آپ نے پاکستان کی پاکستان کرکٹ کی کرکٹ بورٹ کی بچوں کی بہت خدمت کی ہے اگر یہ لیبل شکیر شیخ دیکھیں شکیر شیخ پہ بہت سارا منسس بھی ہوں گی آئی گری میں خود کسی زمانے میں دیکھیں میرا تو ایک اصول ہے جہاں نہ جائے اس غلط بات ہوگی تو میں تو اپنے باپ کے خلاف بھی کڑا ہو جاتا تھا تو کوئی بھی آ جائے ہمارا بھی یہی نڑائی رہی تھی کہ لوکل پلیئرز کو حالانکہ دیکھیں نہ کبھی آپ کو بابر عظم ملتا نہ کبھی آپ کو حسن علی ملتا نہ شان مسروب ملتا نہ آپ کو عابد علی ملتا میں آپ نام لینے ش مجھے صرف یہ بتا دے اگر آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا تو پھر اللہ کی عدالت میں چھوڑا اللہ کی عدالت میں جائیں گے دنیای عدالتوں سے رننگ سسٹم جت میں آپ ورلک کب جیتے تی ٹوینٹی جیتے سیری جیجے چل ترگر تر سسٹم آپ نے صرف اپنی زید کی وجہ سے تباہ کر دیا تو زید کس کیا آپ نے بچوں کس کیا تیمور سب زید کس کیا آپ کی دیکھیں سب سے پہلے پرائم منسٹر یہ سسٹم لے کے ہیں کیوں لے کے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی کیا رہی ہے دو سال سے کرکٹ نہیں گئی گراؤنڈ ریالیٹی کیا رہی ہے آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے سال یہی بیٹھ کے آپ سے کہا تھا کہ یہ سارے چلے جائے کے متصر نظر علی زیادہ یاد ہے تو وہاں جا کے وہ بات نہیں کر سکتے تھے کیا یہ سسٹم کی جب میں صرف یہ بتا دے لاسٹ کوششن ہے میرا آپ سے اور پھر ان سے بھی یہی سوال ہے لیکن مختصر جواب ہے کہ زاکر خان کا مستقبل کیا ہوگا مائنس عمران خان کچھ نہیں پتا کچھ نہیں پتا کچھ نہیں پتا کچھ بھی نہیں پتا آپ کے پاس تو ایک سکرل ہے آپ تو چلیں کوچنگ نہیں تو چلیں گاڑی چلا لیں گے اوبر چلا لیں گے وہ کیا چلائیں گے یہ آپ کا جواب ہے تو لے جی نانی بہت شکریہ تحمور صاحب ایاز عبر صاحب تو آپ نے سنا کہ ان کے دل کی جو آواز تھی یہ دیکھیں میرا ایک ماننا ہے جو میں نے کتیس سال اس پروفیشن میں گزارے ہیں جو میرے والد صاحب اس پروفیشن میں تھے اور انہوں نے مسلم اخبار کے نیوز ایڈٹر تھے پیبل پہ ان کی